بابر بڑھ قتل کیس کی بات ہو رہی ہے بابر بڑھ قتل کیس میں ایم این اے سوہل شاکت بڑھ سے تفتیش کا معاملہ ہے پولیس سپیکر قومی اسمی آیاز صادق کو خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے آپ کو بتائیں کہ ممبر قومی اسمی سوہل بڑھ پی پی سی کی سیکشن ایک سو نو میں نامزد ملزم ہے خط نسپیکر قومی اسمی سے ایم این اے سے تفتیش کی اجازت لی جائے گی بابر بڑھ قتل کیس ہے بابر بڑھ قتل کیس میں ایم اے سوہل شاکت بڑھ سے تفتیش کا معاملہ ہے پولیس سپیکر قومی اسمی آیاز صادق کو خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے تفصیلات کے لیے بات کریں گے نمائندہ لہوڈ نیوز عمر جاوید سے عمر جاوید بتائی گا کیا تفصیلات ہیں جی بلکل اسپی سی اے ہی نے خط کی تیاری کر لی ہے اور قومی اسمیلی کے جو سپیکر ہیں آیاز صادق ان کو خط لکھا جا رہا ہے کہ ایم اے نے سوہل شاکت بڑھ کو شامل تفتیش کرنا ہے اس کی اجازت دی جے جس کے بعد اجازت ملنے کے بعد ان کو شامل تفتیش کیا جائے گا سوہل شاکت بڑھ کو مدیعوں کی طرف سے ایک سو نوع میں رکھا گیا ہے کہہ گیا ہے کہ ان کی مشاورت کے اوپر جو ملزمان ہے انہوں نے آکے ان کے بھائی کو قتل کیا ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ جیسے ہی اجازت ملے سوہل شاکت بڑھ کو شامل تفتیش کر لیا جائے گا ساتھ ہی ساتھ سیئے یہ انہیں رات کو جو کاروائی کی ہے اس کے اندر پانچ سے چھے افراد جو انہوں نے حراست میں لیئے ہیں تاحال مرکزی ملزم جو عاطف ہے وہ پولیس کی گرفت سے باہر ہے لیکن انہوں نے رات کو رات بر چھاپے مارے ہیں اور بابر بٹ کے حوالے سے جو تفتیش کا دائرہ کار ہے اس کو مزید بڑھایا جا رہا ہے اور دیگر اضلاح کی پولیس سے بھی معاونت حاصل کی جاری ہے کہ ملزمان جو لاہور میں نہیں مل رہے اگر وہ دوسرے شہروں میں چلے گئے ہیں تو ان کو وہاں سے ریت کی اجازت کی تفتیش کے دائرہ کار کو مزید وسیع کیا جا رہا ہے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کرے تو مر جاوید آپ کا بہت شکریہ